اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک امپورٹنڈ لیسن شیئر کروں گا بہت سے لوگ اپنے معاشرے اور سسٹم سے ناراض ہوتے ہیں اور بہت فرسٹریٹڈ بھی ہوتے ہیں ان کو اپنے معاشرے یا سسٹم سے بہت سی شکایتیں ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے ہماری رسپیکٹ نہیں ہے ہمارے ساتھ جسٹس نہیں ہوتا اور ہمیں ایکول اپورچونٹیز نہیں ملتی وہ دکھی رہتے ہیں ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ غور کریں یا مشاہدہ کریں اگر ہم کسی چیز کو ٹھیک کرنے کا سوچتے ہیں کسی معاملے کو سلجانے کا سوچتے ہیں یا کسی چیز میں بہتری لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ اس کی شروعات دوسروں سے کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام مسائل کی وجہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں یعنی فلان کی وجہ سے یہ پرابلم کریئٹ ہوتی ہے اور وہ فلان ٹھیک ہو جائے تو ہماری زندگی میں بہتری آ سکتی ہے ہماری کوالٹی آف لائف بہتر ہو سکتی ہے دیکھیں زندگی ہم اپنی بہتر کرنا چاہتے ہیں کامیاب ہم ہونا چاہتے ہیں لیکن بدلنا ہم دوسروں کو چاہتے ہیں اگر کامیاب ہم نے ہونا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو بدلنا بھی ہمیں پڑے گا ایک بات یاد رکھیں کسی کو بھی آپ کی زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ایک پورے دن کے اندر کیا کچھ کرتے ہیں آپ اپنے دن کو یوٹیلائز کرتے ہیں اچھے کاموں کے لیے صحیح کاموں کے لیے افیکٹیو کاموں کے لیے یا آپ اپنے وقت کو زائع کرتے ہیں یا آپ سڑک کے کنارے کہیں لیٹے رہتے ہیں یقین کریں کسی کو بھی اس دنیا کے اندر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر فرق پڑتا ہے تو صرف ایک انسان کو پڑتا ہے اور وہ انسان آپ ہے آپ اپنی لائف کی رسپونسیبلیٹی لیں اور آپ ہی اس کی ذمہ داری لے سکتے ہیں کوئی اور شخص اس کی ذمہ داری نہیں لے گا یہ آپ یاد رکھیں اور ایک بات یاد رکھئے گا کہ آپ کی جنگ خود سے ہے اور یہ جنگ اسلاح کی جنگ ہے آپ کے اردگرد دشمن موجود ہیں اور ہوں گے بھی لیکن یہ بھی یاد رکھئے کہ سب سے بڑے دشمن آپ اپنے خود ہیں اگر آپ اپنی اصلاح نہیں کرتے اگر آپ اپنے اندر چینجز لے کر نہیں آتے اگر آپ اپنے اندر بہتری لے کر نہیں آتے تو کوئی بھی دوسرا شخص آپ کی زندگی کے اندر بہتری نہیں لے کر آ سکتا اور یہ ذہن میں رکھئے گا کہ آج تک کوئی شخص اس دنیا کو تبدیل نہیں کر سکا آج تک دنیا تو دور کی بات کسی دوسرے شخص کو بھی تبدیل نہیں کر سکا جب تک اس نے خود نہیں چاہا کہ وہ تبدیل ہو جائے تو میں نے ابھی تک تو یہ بات کی کہ ہم اگر دنیا کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنے اندر چینج لے کر آنا ضروری ہے اب میں بات کروں گا کہ ہم اپنے اندر کیسے چینج لے کر آ سکتے ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے یاد رکھیں دعا اطراف جرت کا نام ہے یعنی آپ اطراف کرتے ہیں دعا کے اندر کہ آپ کے اندر کوئی کمی کوئی محرومی یا کوئی گڑھ بڑھ ہے اس بات کا آپ اطراف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی جب آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے تو اس کا مطلب ہے آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ کے اندر کوتائیاں ہیں کمیاں ہیں تو ہی آپ دعا مانگ رہے ہیں تو آپ دعا پہلے میں نے آپ کو دعا کی دیفینیشن بتائی کہ دعا میں اصل میں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر ہے تو سب سے بڑی کرج پہلے تو یہ اطراف کرنے والی رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور دعا ایک تو اطراف جرت کا نام ہے دوسرا ایک عظم کا بھی نام ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے دعا کا سہارا لیں اور اس آپشن کو ہمیشہ اپنی زندگی میں اوپن رکھیں جب بھی جس وقت بھی جس معاملے میں بھی ضرورت محسوس ہو تو اسی ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور دعا کریں دوسری چیز اگر آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے تو پہلے یہ پتا کریں کہ آپ کس قسم کی چینج یا کون سی چینج اپنے اندر لے کر آنا چاہتے ہیں یعنی پہلے اس پرابلم کو سورٹ اوٹ کریں اور پھر اس پرابلم کو فکس کریں کہ کیسے کی جا سکتی ہے تیسری بات آپ اپنے اردگرد موجود لوگ جن میں آپ کے پیرنٹس آپ کے ریلیٹیوز آپ کے فرنٹس ان سے اپنی اسیسمنٹ کروائیں ان سے اپنے بارے میں ویوز لیں اور ان سے یہ بھی کہیں کہ آپ اگر مجھ پہ کرٹسائز کریں گے تو میں اس کو سنوں گا بلکہ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا کہ آپ میری امپروومنٹ کے لیے میری غلطیاں بتا رہے ہیں جب آپ ان کو حوصلے سے سنیں گے تو آپ جو ہیں اس قابل ہوں گے کہ اس پرابلم کو ان باتوں کو ان غلطیوں کو کوتائیوں کو ٹھیک کر سگیں گے اور ویسے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے آپ بہت خوش قسمت ہیں اگر آپ کے ساتھ موجود لوگ آپ کی غلطیاں اور کوتائیاں ان کی نشاندائی کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو امپروو کر سکیں تاکہ آپ اپنے اندر امپروومنٹ یعنی اپنے اندر امپروومنٹ کی گنجائش رکھ سکیں اور اس کریٹسائز کو آپ نے کریٹسزم کو آپ نے مصبت معنوں میں لینا ہے تاکہ آپ کی امپروومنٹ ہو آپ کی ڈیولپمنٹ ہو تیسری چیز یہ تیسری چیز تھی چوتھی چیز آپ کیا کہ آپ کے پاس ایک اچھا منٹور ہو ایک اچھے منٹور کی تلاش کریں اب منٹور کون ہے جو وزڈم اور کریکٹر رکھتا ہو یعنی جو علم و حکمت اور دانائی کا پیکر اور اس کا کریکٹر بھی بہت اچھا یہ آپ کو ویسے نہیں ملے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا جس کے اوپر فضل اور کرم ہوگا ان کو ملتے ہیں آپ کی زندگی میں کئی اساتزہ آتے ہیں آپ کی زندگی میں کئی سکھانے والے آتے ہیں لیکن جو آپ کی زندگی کے اوپر اثر ڈالتے ہیں وہی صحیح معنوں میں آپ کے منٹور ہوتے ہیں اور یاد رکھیں کہ منٹور ہمیشہ دنیا کو بہت حکیر سمجھتا ہے جب آپ اس سے مشورہ لیں گے تو وہ آپ کو مشورہ دیتے ہوئے دنیا کو بہت حکیر سمجھے گا وہ یہ جو مادی فوائد ہیں چیزوں کی قیمتیں ہیں دولت کے بارے میں آپ سے کم بات کریں بلکہ اس کا ذکر بھی نہیں کریں وہ ان چیزوں کو بہت حکیر سمجھتے ہیں ایسا منٹور بہترین منٹور ہوگا اس کے بعد آپ اپنا ٹائم خود پر انویسٹ کریں یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے اپنے اوپر ٹائم انویسٹ کرنے سے کیا مراد ہے اپنے یہ دیکھیں کہ آپ نے آج کیا نیا سیکھا آج آپ نے کیا نئی بات سیکھی ایک گھنٹے کے دوران ایک دن کے دوران اور ایک مہینے کے اندر یا ایک سال کے اندر اپنی اسیسمنٹ کریں آپ دیکھیں کہ اس پورے سال کے اندر میں نے کیا اچیو کیا میں نے اپنے اندر کون سی چینجز لے کر آنی ہے دیکھیں خود کو بدلنا ہے آپ نے خود کو بدلنے کے بعد دنیا کی طرف نہیں دیکھنا کہ میں بدل گیا وہ بدلی ہے نہیں بدلی ہے آپ کا مقصد خود کو چینج کرنا ہے اپنے آپ کے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے اپنی سیلف امپروومنٹ کرنی ہے اپنی ڈیولپمنٹ کرنی ہے اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے ساتھ بہت شورٹ مانی بہت شورٹ وے میں سیلف اسیسمنٹ سیلف امپروومنٹ اور اپنے آپ کو چینج کرنے کے حوالے سے بتایا آپ کے ویوز کا مجھے انتظار رہے گا بہت شکریہ